ہم جو دوہزار چوبیس میں رہ رہے ہیں نا ہمارا یہ خیال ہے کہ اس وقت انسانی تہذیب جو ہے وہ اپنی پیک کے اوپر ہے اور جو کچھ ہم نے ایجاد کر لیا ہے وہ بنا لیا ہے وہ اس سے پہلے کبھی دنیا نے کبھی بھی نہیں بنایا تھا لیکن شاید ہمیں یہ بات معلوم نہیں ہے کہ ہماری تہذیب سے بھی بہت زیادہ اڈوانس تہذیبیں یہاں سے ہو کے گزری ہیں کبھی آپ افریقہ کے اندر اور مشرق بستہ کے ان پہاڑوں کے اوپر تراشے ہوئے گھروں کو دیکھیں کہ جو کہ پہاڑوں کے اوپر بنے ہوئے تھے اور ان غاروں میں جو گھر بنے ہوئے تھے تو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ اس میں میرے اور آپ کے قد جتنی مخلوق تو نہیں رہتی ہوگی اس میں پتہ نہیں کتنے بڑے قد کی مخلوق رہتی ہوگی اور اس وقت کیا ٹیکنالوجی ان کے پاس موجود ہوگی جس کے ذریعے سے پہاڑوں کو تراش کے انہوں نے ویسے ویسے گھر بنائے ہیں اگر آپ میں سے کسی نے احرام مصر کو دیکھا ہے میں دو دفعہ گیا ہوں مصر احرام مصر کو دیکھا ہے تو کوئی یقین نہیں کر سکتا کہ پانچ ہزار سال یا شاید اس سے بھی پہلے اس طرح سے پتھروں کو سلیکے کے ساتھ جیسے آپ نے کسی بہت ہی میتھمیٹیکلی اس کو کٹا ہوا ہے ان پتھروں کو سے آپ اتنا بڑا آپ وہ منار اور اتنا بڑا احرام بنا سکتے ہیں آج بھی اگر کسی آرکیٹیکٹ کو احرام مصر بنانا پڑے تو اس کو شاید بہت دکت ہو اس کا شاید آوٹر سٹرکچر تو وہ بنا دے مگر اندر سے جو کچھ کے اندر جو اندر ٹرنلز ہیں اس کے بارے میں شاید ابھی بھی ٹیکنالوجی ویسی موجود نہ ہو کہ وہ بن سکے تو آخر یہ تحزیب موجود تھی نا پانچ ہزار سات ہزار سال پہلے بھی یہ تحزیب موجود تھی اور یہ حیرانی کی بات یہ ہے کہ جس جگہ پر وہ بنا ہوا ہے وہاں اس طرح کے پتھروں کا کوئی پہاڑ ہے ہی نہیں تو وہ پتہ نہیں سودان کے کسی علاقے سے کے پتھر ہیں اور وہ کیسے وہاں پہنچے اور کس جگہ سے کیسے لوگوں نے بنایا اس کو اس کے بارے میں اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے اس کے علاوہ جب ہم الہامی کتابوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ایسے ایسے سری علوم کے بارے میں پتہ لگتا ہے حضرت سلمان کے حضرت سلمان علیہ السلام کے زمانے میں ایسا علم بھی موجود تھا کہ جس کے ذریعے سے پلک چھپکتے میں کسی شخص کو کسی اور جگہ سے یہاں ٹرانسپورٹ کیا جا سکتا تھا تو یہ میرا یہ خیال ہے کہ ہماری بہت غلط فہمی ہے شاید ہم اپنے عراء کے اندر اور جتنی دیر تک تاریخ ہمیں تاریخ کا جو ہے وہ پردہ ہمارے سامنے موجود ہے ہمیں لگتا ہے کہ ہم انسانی شعور ترقی کرتا کرتا یہاں پہنچ گیا اس بات کا بہت امکان ہے کہ ہم سے پہلے بھی بہت ترقی آفتہ تہذیبیں موجود تھیں آخر وہ تہذیبیں ختم ہوئیں ہیں وہ ختم ہوئیں تو نئی تہذیب نے جنم لیا یہاں ہڑپا اور موجود دوڑوں کے مقام کے اوپر جب زمین سے کھدائی ہوتی ہے تو اس میں جو آپ کو تہذیبیں نظر آتی ہیں آخر وہ ختم ہوئیں مسمار ہوئیں اب انسان پھر اس تگو دو میں ہے کہ ایک اجتماعی خودکشی کر کے اس تہذیب کو بھی ختم کریں یہ جو ابھی ایران کا عراق اس پر حملہ ہے اسرائیل پر اور پھر اس سے پہلے اسرائیل جو پوری دنیا کا بدماش بنا ہوا ہے اور جیسے اس نے غزہ کی اندر ہماری بچیوں کو ہمارے بچوں کو جب میں ہماری کہتا ہوں تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مسلمانوں کے بچے بچیوں کو یہ انسانوں کے بچے بچیوں کو جس طریقے سے زبا کیا ہے جس طریقے سے ان کی لاشوں کو کتے بھمبورتے پھر رہے ہیں گلیوں کے اندر جس طریقے سے وہ بھوک کے پوسن کی سختی میں بھوک اور پیاس میں وہ بچے بلک رہے ہیں اور جو کچھ وہاں کیا جا رہا ہے اور اس کے نتیجے میں پھر یہ جو ریٹیلیشن ہوئی ہے اور پھر ریٹیلیشن سے پوری ایک اسکلیشن ہو سکتی ہے اس جنگ کے اندر کوئی بھی کود سکتا ہے اور ہمیں پتا ہے کہ دنیا پہلے ہی ایکنومک ریزنز کی وجہ سے بلوکس میں تقسیم ہو چکی ہے فرض کریں اللہ نہ کرے اگر اس طرح کی اسکلیشن اور بڑھتی ہے ایک دو ملک اور کود پڑتے ہیں اس جنگ کے اندر دنیا واضح طور پر دو عصوں میں تقسیم ہو جائے گی ایک بلوک ہوگا جو کہ امریکہ ہوگا اسرائیل ہوگا اور اس کے الائز اس کے ساتھ ہوں گے اور دوسری طرف یہ چائنہ اور رشیہ اور ان کے الائز ہوں گے جو ان کے ساتھ ہوں گے تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ جس زمانے میں تلواریں اور ڈنڈے اور منجنیک اور ایٹمی ہتھیار ہوں گے اور ہائیڈروجن بم اور نائٹروجن بم اور پتہ نہیں کیا کیا تباہی کے اثرات ہوں گے آپ کے خیال میں یہ تہذیب بچ جائے گی آپ کے خیال میں یہ پلانٹ بچ جائے گا تو اس لیے مجھے تو یہ بات بالکل سمجھ میں نہیں آتی پوری دنیا کے اندر جتنے موالک ہیں ایک سو تیس چالیس کے قریب اگزیکٹ نہیں مجھے معلوم یہ ایک سو تیس چالیس جو ملک کے سربراہ ہیں یہ آپ اس میں بیٹھ کر اس بات کا فیصلہ نہیں کر سکتے کہ اس دنیا میں انسانوں کو بچانا زیادہ اہم ہے انسانوں کو مارنے کی نسبت پیسہ اکٹھا کرنا اتنا اہم نہیں ہے جتنا لوگوں کی بھوک اور افلاس کو ختم کرنا اپنا کیپٹل اکٹھا کرنا اتنا زیادہ اہم نہیں ہے جتنا سرمائے کو تقسیم کر کے سب لوگوں کو اس دنیا کے اندر اور یہاں کے وسائل سے ایک یکسا فائدہ پہنچانا کیا یہ بیٹھ کر یہ بات نہیں کر سکتے کیا یہ تیہ نہیں کر سکتے کہ آج سے ہم نہیں لڑیں گے آج سے ہم جنگ نہیں کریں گے کیا اس طرح کے جو ٹریویل قسم کے مفادات ہیں اس طرح کی جو ایگویسٹک یعنی جو اس طرح لوگوں کے اندر کی ایگویسٹک بدماشیاں ہوتی ہیں اس طریقے سے ہم یہ ایک قومی لیول کی ایگویسٹک بدماشیوں کو ہم ایک طرف ڈالیں گے میں بہتی دکھ کے ساتھ یہ بات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ایک اجتماعی خودکشی کی طرف ایک انسانیت کا قدم ہے کہ یہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا اب یہ جنگیں اس قسم کی جنگیں نہیں ہیں کہ جس میں کوئی جیتے گا یا ہارے گا کیونکہ یہ جیتنے ہارنے والی جنگ نہیں ہے جو آپ کو جیت رہا ہوگا وہ بھی ہار رہا ہوگا جنگ کے اثرات جو ہیں وہ انسانوں پر یکسا اثر انداز ہوں گے ہم تو ویسے بھی تارے انکبوت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تارے انکبوت تارے انکبوت کو انگریزی میں ویب کہتے ہیں ویب مکڑی کا جالہ ویب تو ہم تو سارے ویسے بھی تارے انکبوت کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ذرا سا انٹرنیٹ کہیں ڈراؤپ ہو کسی وجہ سے تو پتہ نہیں دنیا کا کیا ہو کس کے اکاؤنٹ میں کیا پیسے رہیں کیا پیسے نہ رہیں ذرا سا کمیونکیشن ڈسرپشن ہو پتہ نہیں کیا ہو جائے ہمارا تو سارا تانہ بانہ ہی جو ہے وہ ایک سائبر ورڈ کے اندر ہے ایسے میں تو اس دنیا کو چلانے والے جو لوگ ہیں ان کو بہت احتیاط کی ضرورت ہے بنسبت یہ کہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑے کرنا اپنے مسائل کو بیٹھ کے حل کرنے کی ضرورت ہے امن کے ساتھ رہنے کی ضرورت ہے چین کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کی ضرورت ہے تو مجھے نہیں پتا کہ انفرادی طور پر میں سلسلے میں کیا کر سکتا ہوں یا آپ یہ بات سننے والے انفرادی طور پر کیا کر سکتے ہیں لیکن ہم کم از کم یہ ایک اجتماعی آواز تو بلند کر سکتے ہیں کہ خدا کیلئے ہوش کے ناخن لیے جائیں اور یہ انسان کی زندگی کو مزاق نہ بنایا جائے ہر انسان جو اس دنیا میں آیا ہے وہ قیمتی ہے اور اس کو کسی کی انا کی صولی پر اس کو چڑھانا یہ بہت ظلم کی بات ہے بہرحال میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اس بات کی کہ اللہ تعالی جو ہے اس دنیا کے اندر جو ظالم ہے اللہ تعالی اس کے ہاتھوں کو روکے اور مظلوم کی مدد ہو اور لوگ جو ہیں وہ ظالم کا ساتھ نہ دیں وہ حق کے ساتھ کھڑے ہوں اور ہم سب حق کے ساتھ کھڑے ہوں اور یہ دنیا جو ہے وہ امن کا گہوارہ بن سکے میری بہت دعا ہے جو میری عمر کے حساب سے اگر میں آپ دیکھوں تو سکسٹی تری یئرز زندگی کے وہ ہیں کہ جس میں میں نے جو کچھ حاصل کیا جو کچھ سیکھا لیکن مجھے فکر ہے ان بچوں کی جو آج پیدا ہوئے ہیں وہ بچے جو بھی پیدا ہونے والے ہیں اس دنیا میں جن کے پاس یہ مستقبل ہے کہ یہ ایسا نہ ہو کہ ان بچاروں کے لیے ہم کچھ نہ چھوڑ کے جائیں اور مجھے ایک بات آئینسٹائن کی میں کوٹ کرتا ہوں آئینسٹائن نے یہ کہا تھا یہ بات غور سے سنیے گا میری اس گفتگو کی آخری بات ہے اس نے یہ کہا تھا کہ مجھے یہ تو نہیں پتا کہ تیسری جنگ عظیم کن ہتھیاروں سے لڑی جائے گی لیکن اتنا مجھے یقین ہے کہ چوتھی جنگ عظیم لاتھیوں کے ساتھ لڑی جائے گی شکریہ